آج مسجدوں کے اندر سنگے مرمر بچھا دیا گیا دیواروں پہ ٹیلز کو چسپا کر دیا گیا چھتوں میں پیو پی کرا دی گئی پنکے لٹکا دی گئی ایسیا دیواروں میں سٹا دی گئی کولر ہوا کے لیے لاکر کے کھڑے کر دی گئی لیکن پھر بھی مسجدوں میں رونکیں نقی ہیں مسجدوں میں بہاریں نقی ہیں ہاتھی پر کے خوش عقیدہ مسلمانوں قربو جوار سے آنے والوں مسلمانوں میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں مسجد کی زینت مسجد کی بہاریں سنگے مرمر کے بچھانے سے نقی ہیں مسجد کی بہاریں ایسی لگانے سے نقی ہیں مسجد کی رونکیں خدا کی قسم کولر لگانے سے نقی ہیں جھتوں میں پنکے لٹکانے سے نقی ہیں مسجد کی بہاریں امدہ کالین بچھانے سے نقی ہیں آپ کہو گے مولانا پھر مسجد کی بہار کس چیز سے ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کی قسم مسجد کی بہاریں قلبی نمازیوں سے تھی آج بھی نمازیوں سے ہیں صبح قیامت تک مسجدوں کی بہار ہے نمازیوں سے رہیں گے مسجد کو ضرورت تمہارے ٹیلس اور پتھر کی لگی مسجدوں کو ضرورت ہے نمازیوں کی مسجدوں کو ضرورت ہے قرآن پڑھنے والوں کی جو آج قرآن پڑھتا ہے لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں لوگ اسے پاغل کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے بے خبر ہے ایک بستی کے اندر ایک شخص رہتا تھا وہ قرآن مقدس سے بڑا پیار کرتا تھا بڑی محبت کرتا تھا لوگ دیکھ کے صوفی کہا کرتے تھے بے وقوف کہا کرتے تھے دیوانہ کہا کرتے تھے پاغل کہا کرتے تھے اللہ اکبر قبیرہ اس کا عمل یہ تھا جب نمازی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے یہ شخص قرآن اٹھاتا تھا اور قرآن اٹھانے کے بعد اپنے سر پر رکھتا تھا اور یہ کہتا تھا مجھے نہیں پتا کہ تیرے اندر کیا کیا لکھا ہے لیکن تیرے اندر جو بھی لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے سچ تیرے اندر جو بھی ہے وہ حق ہے حق لوگ دیکھتے تھے کہ سب نمازی نماز پڑھ کے آ گئے یہ قرآن کو سر پہ اٹھا کر کے بٹھا لکھ کر کے کھڑا رہتا سینے سے لگا کر کے کافی دیر دیر تک کھڑا رہتا پھر رحل پہ قرآن مجید کو سجاتا اور رحل پہ قرآن مجید کو سجانے کے بعد اب یہ قرآن کو کھولتا الحمدل سلے کر کے وناز تک اس کو قرآن پڑھنا تھا اب پڑھنے کا انداز دیکھئے یہ صوفی کپڑ تھا یہ صوفی جو تھا نہ جاغل مطلق تھا یہ صوفی قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا یہ صوفی جو تھا اللہ اکبر کبھی رہی انپڑ تھا یہ کپڑ تھا اللہ اکبر اس کے قرآن پڑھنے کا انداز دیکھئے انداز قرآن سے رب تو ضبط دیکھئے اس کا قرآن سے دلچسپی دیکھئے اس کی قرآن سے محبت دیکھئے اس کی اللہ اکبر کبھی رہر پہ قرآن سجا کر کے بیٹھ جاتا کبھی قرآن پڑھنا اس نے سیکھانا تھا کسی مدرشے میں گیا نہ تھا کسی مکتب میں پہنچانا تھا تو قرآن کیا پڑھتا اللہ اکبر کبھی رہا اس کا یہ عمل تھا نماز پڑھ کے کھڑا ہو جاتا قرآن کو سر پہ رکھ کے کھڑا رہتا پھر قرآن کو سینے سے لگا کر کے کھڑا رہتا پھر رہل پہ سجا کر کے قرآن کے پنوں کو پنٹتا رہتا ہر لائن پہ ہر آیت پہ اپنی شہادت کی انگلی پھیرتا اور یہ کہتا کیا انداز ہے پڑھنے کا یہ دیوانہ کہا کرتا تھا مجھے نہیں پتا تیرے اندر کیا لکھا ہے لیکن اتنا جانتا ہوں تجھ میں جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے تجھ میں جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے اللہ اکبر ہر آیت پہ کہتا یہ بھی حق ہے ہر لائن پہ کہتا یہ بھی سچ ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا تھا یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے اللہ کی قسم ایک دن آیا کہ اس کا انتقال ہوا لوگوں نے اسے غسل دیا کفن میں اس کو کفن آیا جب مسیری میں اس کو لٹا کر کے اس کی اللہ اکبر قبیرہ قبرستان کی طرف اس کو لے کر کے چلے ہیں آج تک جس کو بستی والے پاگل کہا کرتے تھے دیوانہ کہا کرتے تھے جو قرآن کی آیتوں پہ قرآن کی لائنوں پہ انگلی پھیرتا یہ کہتا جاتا تھا یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے اللہ اکبر قبیرہ آج جب اس کو موت آئی ہے اس کو غسل دے کر کے جب کفن میں کفن آیا گیا ہے مسیری میں لٹایا گیا ہے نماز جناسہ کے بعد جب اسے اس کی قبر کی طرف لے کر کے گئے ہیں اللہ اکبر قبیرہ بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے ہم تو آج تک اس کو دیوانہ کہا کرتے تھے ہم اس کو پاگل کہا کرتے تھے اللہ اکبر قبیرہ قرآن پڑھنے والے کی اللہ اکبر یہ اعجاز ہوا کہ اس کو ہم نے قبر میں بعد میں اتارا ہم نے اس کو قبر میں بعد میں اتارا اس کی قبر میں قرآن کا جلوہ پہلے آ گیا وَاہُوَا نَعْرَئِ تَكْبِيرُ نَعْرَئِ رِسَالَتْ جَمِعَا غَوْسُ لُولُومُ عزمتِ قرآن کا انفرانس قولانا نازم منظری صحیب قبلہ جشنِ دستار بندی مصلحِ عَلَى حَزْرَتْ قرآن کا جلوہ قرآن کا جلوہ پہلے آ گیا اس کی قبر میں اللہ اکبر قبیرہ کیا خیال ہے آپ کا جس کے سینے میں الحمدو کے علف لامس لے کر کے وَن نَاز کے سین تک چھہ ہزار چھہ سو چھیاست آیاتِ قرآنی موجود ہیں جب وہ قبر میں جائے گا اس کی عظمت و شوکت کا عالم کیا ہوگا یہاں تک کہ فرمایا گیا جب یہ قرآن کا حافظ قبر میں جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی قبر کو روشن اور منبر فرما دیا کرتا ہے حافظ تو حافظ یعنی حافظِ قرآن کا باپ قبر میں پہنچ رہا ہے حافظ کا باپ اپنی طربت میں پہنچ رہا ہے قرآن کے قاری کا باپ جب اپنی قبر میں پہنچا ہے اللہ اکبر کبیرہ بدعمل تھا اس لیے پکڑا جاتا سیاہ کار تھا اس لیے صاف اور بچھووں سے ڈسا جاتا سیاہ کار تھا اس لیے اس کی قبر اللہ اکبر اس کو دبوچ لی تھی الزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ پاپی تھا یہ ظالم تھا یہ گنہگار تھا یہ سیاہ کار تھا یہ تو بدعمل تھا یہ تو نیحتہ تھا اس کے دامن میں کوئی اچھے آمان نہ تھے جب قبر میں پہنچا ہے اللہ اکبر کبیرہ تغے دست تھا لیکن اس نے ایک کام اچھا کیا تھا اپنا بیٹا مدرسہ غوصل علوم کیا نام ہے جامیہ غوصل علوم ہاتھی پر میں اس نے اپنا بچہ داخل کر رکھا تھا حضرات مولانا شاہی رضا صاحب قبلہ کی صدارت میں حضرتِ قاری ساجد رضا صاحب قبلہ اشرفی اور جملہ ان کا اشتاب عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ لوگ محنت کرتے رہے اب یہ جو قبر میں پہنچا ہے یہ بڑا گناہگار تھا یہ بڑا سیاہکار تھا یہ بڑا پاپی تھا مجرم تھا اس کے دامن میں اچھے آمان نہ تھے اس کا دامن خالی تھا نیکیوں سے خالی تھا یہ تخے دست تھا تخے دست خالی دامن تھا خالی ہاتھ تھا جب قبر میں پہنچا ہے قریب تھا کہ فرشتے آ کر کے اس کو پکڑ لیتے سان اور بچو اس کو ڈس لیتے اس کا بیٹا مدرسے میں بیٹھ کر کے ہاتھ پر کسر زمین پہ عزیزان ملت اسلامیہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اس کا بیٹا پر لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاغ نعبد و ایاغ نستعین اہدین الشراط المستقیم الشراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لالضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم اس کا بیٹا الحمدل کے بعد صورت البقرہ کو شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جس بچے کا باپ گنہکار تھا جس بچے کا باپ سیاہکار تھا جس کا باپ خطاکار تھا قریب تھا اس کی پتہ مالیوں کی وجہ سے پھر رشتے اس کی اللہ اکبر کبیرہ پکڑ کر لیتے سامپ اور بچوس کو ڈنک مار مار کے حلاک کر دیتے جب اس کے بیٹے نے مدرشک کے سہن میں پیٹھ کے ٹوٹی چٹائی پہ پیٹھ کے اللہ کہو رحمان کہہ کر کے پکارا ہے رحیم کہہ کر کے پوہا رہا ہے رب نے فرمایا فرش تو واپس آ جاؤ میں نے اسے پاس کر دیا ہے میں نے اس کی بخش دیا ہے میں نے اس کو جنتی بھی چھونا دینے کا حکم فرما دیا ہے فرش نے کہنے مولا بات سمجھ میں نہیں آئی تو نے بھیجا تھا ہی شاب کتاب کے لیے ابھی تو اس کا حساب کتاب بھی شروع نہیں کیا ہے ابھی تو اس نے سوالات کے جوابات بھی نہ دیئے ہے تو واپس بلا رہا ہے آواز آتی ہے وہ فرش تو اس کی پد آمالیوں کی طرف نہ دیکھو اس کے گناہوں کی طرف نہ دیکھو اس کی خطاہوں کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ اپنے پیچھ ہے ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے آیا ہے جو مدرشے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قرآن کھول کے کبھی مجھے رحمان کہہ کر کے پکار رہا ہے مجھے رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے رب فرماتا پھرش تو مجھے حیات ہی ہے کہ ایسے شخص کو میں عذاب میں مبتلا کرو ایسے شخص کو میں عذاب میں گریفتار کرو جس کا بیٹا زمین پہ مجھے رحمان کہہ کر کے بلا رہا ہے رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے اوہ پھرش تو میں نے اس کی پد آمالیوں کو نہیں دیکھا بلکہ اس کے بیٹے کو مدرشے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس کے بچے کی عداوں سے میں نے اس پاپی کی بخشش فرمات دے واہ واہ نعرہ تکبیر ذرا دور سے بولیں دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات جشنی تستار بندی عظمت قرآن کونفرانس مسلکِ عالی حضرت مولانا نازم منظری صاحب قبلہ یہ تو ایک ایسا شخص ہے جو تیس سفاروں کا حافظ جی 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 آو میں تم کو یہ بات نہ بتا دوں آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے پیچھے والے نہیں بول لے بول دو اکیلا بولے گا سب پہ بھاری پڑ جاگا اکیلا ہم نے قید برکھائی سے ہے چل لگا چل لگا 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 ایک لگا اب بیٹھ جا یا علی بیٹھ بیٹھ نعیم بھائی بیٹھ جاؤ بس بس میں نے کہہ دیا دھوکے سے بیٹھ جاؤ اب کوئی بیڈیو دیکھے گا ہے مولانا بڑے بطمیز ہیں اتنے بڑے مولانا کو ایسے بول لیں اس کو پکڑوا گا بھئی ہم اس کے خموش رہنے میں بھی ٹیکس دینے پڑتا مسئلہ خطرناک ہو جائے یہ بات میں لڑتا اور اس سے نعرہ لگوائیں تب بھی محاصلہ پریشان اب خموش رہنا میں نے مولانا شاہی سے کہہ دیا تو اس سے مصافر بھائی پلان نعیم مصافر ہو جائے گا خموش رہا اب در توجہ کے ساتھ سنو میں عرض کر رہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو تیس سپاروں کے حافظ ہیں اس کی بات میں تمہیں نہ بتا دوں جو ایک پارے کا بھی حافظ ہے بلکل بلکل آپ سننیں تبیہ سے سنیں گے انشاءاللہ ایک سپارے کا بھی اسے نماز بھی یاد نہیں الحمدو بھی اسے یاد نہیں سور اخلاص بھی اسے یاد نہیں بڑا پاپی تھا شراب کے نشے میں مست رہتا تھا پیک پہ پیک شراب پہ شراب بوتل پہ بوتل ہوتل پہ بوتل کبھی شام میں تو کبھی دوپہر میں کبھی رات کو نشے میں رہتا تھا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ دیکھو قرآن میں کتنا پاور ہے قرآن میں کتنا پاور ہے مسلوانوں کتنا پاور ہے قرآن میں یہ شخص اللہ اکبر کبیرہ شراب میں مصروف رہتا تھا شراب میں اللہ اکبر کبیرہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا حضراتِ گرامی یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا اللہ کا نافرمان تھا اللہ کا نافرمان عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ایک دن شراب کی بوتل لگا کر کے شراب کے نشے میں اللہ اکبر کبیرہ مست ہو کر کے جا رہا تھا سرِ راہ اس کی نظر ایک کاغذ کے پرزے پہ پڑی کس پہ پڑی؟ سرِ راہ یعنی راستے میں چلتے ہوئے اس کی نظر کاغذ کے ٹکڑے پرزے پہ پڑی اس نے کاغذ کا پرزہ اٹھایا اور کاغذ کے ٹکڑے پہ حضرات ایک آیت لکھی تھی یعنی علماء فرماتے اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شرابی شخص نے اس گنہگار شخص نے اس بسم اللہ لکھے ہوئے کاغذ کے پرزے کو اٹھایا اور اس نے ایسی محبت کی اس کاغذ کے پرزے سے کہا تجھ پہ تو میرے اللہ کا نام لکھا ہے اس میں جلالت کے ساتھ ساتھ اس کی دونوں صفات موجود ہیں رحمان بھی اس کی صفت موجود ہے رحیم بھی اس کی صفت موجود ہے اس نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے نام سے اس کے جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی بسم اللہ کو جہ کر کے یہ کاغنے لگا اور اس نے محبتاً بسم اللہ لکھے کاغذ کو اس نے اللہ اکبر کبیرہ کہیں رکھا نہیں بلکہ اپنی زبان پہ رکھا اور یہ اس کاغذ کو نگل گیا شراب کے نشے میں تھا بسم اللہ لکھے ہوئے کاغذ کو نگل گیا اب چلتا چلا جا رہا تھا شراب کے نشے میں تجھونتا ہوا جا رہا تھا اس کے قدم لڑکھڑائے اللہ اکبر کبیرہ چلتے چلتے یہ بھول گیا کہ راستے میں کواں بھی ہیں پانی سے بھرا ہوا کواں تھا اس کو ٹھوکر لگی لگ زشخوی اس کے قدم میں اور چاکر کے کوئے میں گر گیا جب کوئے میں گرا گئے اللہ اکبر کبیرہ اب یہ ہاتھ پھینک رہا ہے بار بار ہاتھ پھینکتا ہے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا ہے یہاں تک کہ اللہ اکبر کبیرہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی روز کا جسم سجدہ ہو جاتی ہے اب اس کی لاش جوتی اس کی ناش اوپر پانی کے پیرنے لگی پانی کے اوپر تیرنے لگی لوگ آئے ہیں جنگل کے لیے جب گئے ہیں دیکھا ہے کہ بہت بڑا شرابی اللہ اکبر کبیرہ آج اس کا خاتمہ ہو گیا ہے اور کوئے کے اندر گر گیا ہے ناش اس کی جوہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کوئے کی سطح پہ تیر رہی ہے لوگوں نے اس کو بہاں نکالا بہاں نکالنے کے بعد اس کے عزیز و اقاریب کو اللہ اکبر کبیرہ متعلق کیا عزیز و اقاریب آئے اس کے بچے آئے آنے کے بعد اس کے پیٹ کو دبایا پانی اس کا بہاں نکل کر کے آ گیا اس کے بعد غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا نماز جناسہ کو ادا کیا گیا پھر جب اس کو قبر میں رکھا گیا ہے اس مجید کو قبر میں لٹایا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جب یہ قبر میں پہنچا ہے منکر نکیر نکیرین آئے ہیں اس سے سوالات کر دے کے لئے پہلا سوال اس سے قائم کیا من ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال اس سے پوچھا ہے ما دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال اس سے پوچھا ہے ما کنت تقولو فی حقی حاضر رجل بتا حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اللہ اکبر کبیرہ یہ کہنے لگا مالک مالک اے میرے مالک اے میرے مالک یہ مجھ سے سوالات کے جوابات مانگ رہی ہیں درہا حالہ کہ میرے مالک میرے پیٹ میں تیرا نام موجود ہے یا اللہ میں تو تیرا نام اپنے پیٹ میں سجا کے لیا ہوں اتنا جب کہا تھا ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی ہے اور پھر اس کو میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے اس کے پیٹ میں میرا نام موجود ہے میں نے اس کو بخش دیا ہے جس شرابی کے پیٹ میں فقط اوندلی بسم اللہ اللہ اس کا بیڑا پار کر دے کیا خیال ہے اس جماعت کے بارے میں آٹھ نکلے ہیں آٹھ اس مدرسی سے آج مدرسہ پہلے بھی چلا ہوگا اتنے نئی نکلے ہوں گے یہ ہے اسٹاب کی دل جمعی کے ساتھ محنت یہ اپنی آخرت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں صدقہ جاریہ ہے یہ نہ رہیں گے لیکن انہیں سباب برابر ملے وہ کمیٹی والے مبارک بادی کے لائق ہیں واراکین وہ کارکنان جو مدرسے کو اپنی محنت سے سینچ رہے ہیں ایک دل نہ رہیں گے ان کی جگہ سرپنچ کوئی اور بنے گا ان کی جگہ صدر اور کوئی بنے گا لیکن جب ان کی صدارت میں آج آٹھ حافظ نکل کے جائیں گے یہ جہاں رہیں گے رمضان شریف میں قرآن پڑھیں گے صدر رہے نہ رہے قبر میں برابر سواب ملتا رہے گا وہ گھر والے مبارک بادی کے لائق ہیں جنہوں نے انہیں کھانا کھلایا ہوگا انہیں ناشتہ دیا ہوگا اپنے بچوں سے زیادہ ان کو عزت دی ہوگی ان کی تقریم و تعظیم کی ہوگی اس لیے کہ یہ مہمانی رسول ہیں یہ کسی دنیا دار کے مہمان نہیں یہ آمنہ کے لال کے مہمان ہیں عزیزانِ ملتی سلامیہ رب فرمائے گا ان سے قیامت کے دن بتا قرآن کے حافظ کیا چاہتا ہے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے یہ عرض کرے گا مولا فلا شخص نے مجھے کھانا کھلایا تھا اگر وہ مجھے کھانا نہ کھلاتا تو میں قرآن کو کیسے حفظ کرتا وہ فلا میری مدد نہ کرتا رب فرمائے گا بتا کیا چاہتا ہے یہ عرض کرے گا یا اللہ تو اسے بھی بخش دے میرے ساتھ رب فرمائے گا جس کو تو چاہے گا ان سب کو میں بخشتا چلا جاؤں گا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ اکبر کبیرہ آٹھ بچے نکل لگے ہیں دعا کرو اللہ ان سب کو جو ہے نا ان کے سینوں میں یہ قرآن باقی رہے اللہ ان کو مطلب کیا ہے سلامت رکھے یہ قرآن پڑھتے رہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب درہ توجہ کے ساتھ سنیے ہم سب کو کیا چاہیے اس دور پر فتن میں آج ہر آدمی چاہتا ہے میرا بیٹا ڈونکٹر ہو ماسٹر ہو انجینئر ہو سب کی خواہش و تمنا ہوتی ہے کوئی مولوی کس چیز کا مخالف نہیں ہے آپ اپنے بیٹے کو جج بنائیں کرنل بنائیں جنرل بنائیں اللہ اکبر کبیرہ جو چاہیں وہ بنائیں لیکن پانچ بیٹے ہیں چار بیٹوں کو اپنی مرضی سے پڑھا لو ایک بیٹے کو حضور کی شریعت کے لیے دے دو ایک بچے کو اللہ اکبر حضور کے گھر کے لیے دے دو ایک بچے کو مہمان رسول بنا دو اور یہ اپنے اس وقت کے لیے بنا دو جب تمہاری سانسیں اٹکیں گے جب تمہاری سانسیں اٹک اٹک کے نکلیں گی اللہ اکبر کبیرہ ہوتو پہ پپڑی جم جائے گی زبان پہ خشکی کا تالہ پڑ جائے گا تمہارے چار بیٹے آئیں گے جنرل کنرل بھی اللہ اکبر کبیرہ ڈونکٹر ماسٹر سب آئیں گے لیکن کوئی قرآن پڑھ کے تمہیں ثواب پہچا نہ سکے گا اللہ اکبر کبیرہ اپنی اپنی ڈگرییں لے کر کے آئیں گے تم کہو گے معاف کر دو ماسٹر صاحب تمہیں اس وقت تمہاری ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تمہاری مارشیٹ کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو قرآن کی تلاوہ سنا دو مجھے تو سوری یحسین شریف سنا دو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ چار بیٹے آپ نے اپنی مرضی سے پڑھائے ہیں پیسے کے لیے پڑھائے ہیں دنیا کے لیے پڑھائے لیکن ایک بیٹا آپ کا حافظِ قرآن تھا وہ بیٹا آپ کے قریب آئے گا سرحانے کھڑے ہو کر کھڑا ہو رہے گا اور آپ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے گا کہے گا میرے باپ میرے باپ تو مت گھبرا یہ بڑا بھائی میرا ڈوکٹر ہے یہ ماسٹر ہے یہ انجینئر ہے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے ان کا پاور بس زمین کے اوپر چلتا ہے ان کا قلم کی طاقت زمین کے اوپر چلتی ہے تو نے مجھے مدرسے میں بھیجا تھا میں نے سوکی روٹیاں کھائی تھی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے میں نے قرآن مجید کو یاب کیا تھا اے میرے باپ میرے بھائی ماسٹر ڈوکٹر انجینئر کی کوئی غلطی نہیں ہے ان کی ڈگریہ زمین کے اوپر چلتی ہے اور جو ڈگری میرے پاس ہے یہ قرآن کی ڈگری خدا کی قسم زمین کے اندر بھی چلا کرتی ہے اب میں تیرے کام آؤں گا یہ تیرا بیٹا تیری پیشانی پہ ہاتھ پیرے گا تیری پیشانی کو چومے گا اس کے بعد سورة الرحمن کو تلاوت کرنا شروع کرے گا سورة الرحمن کی تلاوت کرے گا اسے مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر قبیرہ سورة یاسین شریف کی تلاوت کردے گا اب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تم اپنی قسمت پہ پھر ناز کرنا تم اپنے اوپر اترانا اور تم کہنا یا اللہ میں تیرا شک کیسے آدھا کر شکتا ہوں رات کو اگر بچہ بیمار ہو جائے اللہ اکبر قبیرہ طبیعت اکتا جائے تو دم کرانے کے لیے مسجد کے امام کو بلانا پڑتا ہے اے مولا مجھ پہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تُو نے میرے گھر میں قرآن کا حافظ بنا دیا ہے جب مجھے قرآن سننے کی ضرورت پڑی ہے میں نے کسی امام صاحب کے حجرے کا جا کے دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آیا ہے بلکہ میرے گھر میں قرآن کا حافظ موجود ہے یہ قرآن پڑتا جائے گا یہ یاسین شریف پڑتا جائے گا اللہ تجھے سکون عطا فرماتا جائے گا پھر تیری روح اس طرح نکل جائے گی جیسے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے اللہ اکبر قبیرہ اس کے بعد تیرے بیٹے بڑے بڑے بیٹے دولت والے بیٹے گھمنڈی بیٹے انانیت کے شکار ہونے والے تیرے بیٹے کوئی تجھے خسل دینے بھی نہیں آئے گا یہ تجھے چھونے کے لئے تیار بھی نہ ہوں گے عزیزان ملتہ سلامیہ جن کو تُو نے دگریہ دلانے کے لئے جن کو تُو نے کوچنگ کرانے کے لئے دہلی بھیجا دیش بھی دیش تُو نے بھیجا اللہ اکبر قبیرہ اپنی زمین کو تُو نے بیچ دیا کہ بیٹے کو دگری مل جائے عزیزان ملتہ سلامیہ وہ اممہ جس نے بیٹے کو دگری دلانے کے لئے اپنے کانوں کے زیورات بھی بیچ ڈالے تھے پیروں کی پاسے بھی بیچ ڈالی تھی عزیزان ملتہ سلامیہ لیکن وہ آج ماں بے بس بن گئی ہے آج وہ باپ بے سہارا بن گیا ہے لیکن جس کا بیٹا قرآن کا حافظ تھا وہ پکار کے کہہ رہا تھا وہ میرے باپ نہ تُو دنیا میں بے سہارا ہے نہ تُو قبر میں بے سہارا رہے گا مرنا تیرا کام ہے تیری قبر پہ قرآن کھول کے تلاوت کر کے بخشوانا تیرے لال کو قوم ہے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا قریا فیضان مختوم سمنہ مفتی ناظم منظری صاحب قبلہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت مرنا تیرا کام ہے پھر دیکھنا میری پاور ہے آج تُو کہتا ہے باپ کہ میرا بڑا بیٹا اتنا پیسہ لاتا منتھلی تم تو دس ہزار روپے لاتے ہو حفظ جی تم مجھے کیا دوگے تم اپنا پیٹی پال لیو ابا میری طاقت مرنے کے بعد دیکھنا میرے اندر کمال کتنا ہیں میرے اندر کمال اگر دیکھنا ہے تو مجھے نوٹوں کے لیے مت پڑا مجھے اس لیے مت پڑا کسی مسجد میں جا کے امامت کروائے گا مجھے اس لیے مت پڑوا اللہ اکبر کسی مدر سے میں مجھ سے پڑھوائے گا بلکہ مجھے اس لیے پڑھا لے جب تُو مرے گا تو میں قرآن پڑھ پڑھ کے تجھے بخشوں گا اللہ تیری بخش کر دے گا مجھے اپنی قبر کی روشنی کے لیے پڑھا لے مجھے آخرت کے لیے پڑھا لے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ایک شخص کا جب انتقال ہوا وہ قبر میں پوچھا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے پاس سے جب گزرے ہیں مفسرِ شغیر حکیم الامت نے حکیم الامت مفتی احمد یارخہ نعیمی نے تفسیرِ اندر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں حضرتِ عیسیٰ جب گزرے ایک قبر کو آپ نے دیکھا وہ مردہ جوتنا قبر والا وہ میت اللہ کے عذاب میں گریفتار تھی ساپ اور بچو سے ڈس رہے تھے ساپ اور بچو سے پہ حملے کر رہے تھے وہ زمین کے اندر دس جایا کرتا تھا قبر اس سے تبوچ لیا کرتی تھی حضرتِ عیسیٰ گزر گئے پھر کچھ دنوں کے بعد جب اسی قبر کے قریب سے واپسی ریٹن ہوئے ہیں واپسی آئے ہیں تو آ کر کے کیا دیکھا ہے معاملہ بلکل الٹا ہے معاملات بلکل برعک سے ہیں بلکل اپوزیڈ ہیں معاملات بلکل ماکوس ہیں جب گئے تھے تو کچھ اور حالت تھی واپس آئے ہیں تو حالت کچھ اور ہے جب گئے تھے جہنمی حالت میں مبتلا تھا اور واپس آئے ہیں تو بخشتی حالت میں مبتلا ہے جنتی کپڑوں میں ملبوس ہے حضرتِ عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ نے کہا جملہ توجہ کے ساتھ سننا قرآن کی پاور دیکھو قرآن کی پاور حافظوں کو تم یہ سمجھتو ان میں کوئی پاور نہیں ہے خدا کی قسم مرنے کے بعد ملاقات کرنا میدانِ محشر میں پتا چل جائے گا ان کا پاور کیا ہے ان کی طاقت کیا ہے میرے نبی نے فرمایا ان کی طاقت یہ ہے آج اگر ہمارے کسی بستی والے کو پولیس اٹھا کے لے جائے چوکی انچارج اس کو پکڑ لے چوکی پہ بٹھا لے جو جا کر کہ اسے چھٹا کے لے آئے گا سب کہیں گے ہمارے یہ صاحب بڑے بدلب کیا بات والے پھر دھانجی کی بہت بات ہے چودری صاحب کی بہت بات ہے وہ اس کے احسان کے نیچے دبا رکھے گا ایک فون میں چوکی انچارج سے مجھے واپس کروا لیا مجھے چھڑوا لیا اور خدا کی قسم اگر کوئی جیل جانے لگے اور تمہارے گاؤں میں کوئی طاقت والا اسے واپس کرالے گھر بولا لے تو لوگ اس کی طاقت کا لوحہ مانتے ہیں اللہ کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں میدانِ محشر میں ایک قرآن کا حافظ دس ایسے لوگوں کو جنت دلائے گا جن کے نام جہنم میں لکھ گئے ہوں گے واہ 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 سبحان اللہ ان کا پاور ایک کو نہیں چھڑائے گا دس کو ایسوں کو چھڑا لے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکا تھا ایسوں کو کن پہ جن پہ جہنم واجب ہو چکا تھا ایک شخص اپنے بیٹے سے بھولتے ماسٹر بنو گے ڈوکٹر بنو گے یا قرآن کے حافظ بنو گے کہنے لے گا اببہ اس میں کیا ملتا ہے ماسٹر بن گئے اور سرکاری ہو گئے تو بیڑے پار ہو جائیں گے بارے نیارے ہو جائیں گے کہا بیٹے تم حافظ قرآن بن جائے کہا اببہ جیسی آپ کی مردی اب وہ حافظ قرآن بنی جمعہ کا دن آیا ان کے اببہ مسجد میں نماز پڑھنے پہنچے اور وہ جو مسجد تھی وہ آرمی جو آفیس تھا وہ اس سے سٹی ہوئی تھی وہاں بڑے بڑے عدیقاری جنرل کنرل بڑے بڑے آفیسر اپنے اسٹاروں کے ساتھ اپنے پھولوں کے ساتھ اپنے ٹوپوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے تھے اب جب یہ گئے ہیں تو بڑے بڑے عدیقاری بیٹھے ہیں مسجد میں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ان کے باپ گئے حضرات یہ ان کے باپ بولے بیٹے تھوڑی دیر کے لئے مجھے موقع دے دو کہ ابا آپ کی محنتوں کا یہ صلاح ہے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کیا کہنا چاہتے ہو کہا بیٹے منبر پہ تُو بیٹھ جا اور میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں میں نے تجھ سے ایک دن کہا تا کیا بننا چاہتا ہے تو تُو نے برملہ کہا تا ڈونکٹر بننا چاہتا ہوں تُو نے برملہ کہا تا ماسٹر بننا چاہتا ہوں میں نے کہا تا حافظِ قرآن بن جا جو عزت ہے قرآن کے حافظ کو ملتی ہیں وہ ڈونکٹر ماسٹر کو نہیں ملتی او بیٹے میں تجھ آج وہ بتانا چاہتا ہوں کہا ابا ٹھیک ہے کہا بیٹے تُو ممبر پہ بیٹھ جا ان کا بیٹا ممبر پہ بیٹھ گیا قرآن کا حافظ ممبر پہ بیٹھ گیا اللہ اکبر کبیرہ اب اس کا باپ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے بولا بتا بیٹے ماسٹر کو زیادہ عزت ملتی ہے ڈونکٹر کو زیادہ ملتی ہے یا قرآن کے حافظ کو زیادہ عزت ملتی ہے حافظِ قرآن کہنے لگا ابا جی سمجھا نہیں کیا مطلب کہا بیٹے مطلب یہ ہے دیکھ لیں جہاں بڑے بڑے جنرل کنرل ادیکاریوں کے سر کے ٹوپے ہیں جہاں ان کی سر کی بلندی ختم ہو رہی ہے وہاں رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھ کے تیرے قدموں کی تلو کی بلندی شروع ہو رہی ہے واہوہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات عظمتِ قرآن کانفرانس جامعہ غوثِ علوم مسلمانانِ ہاتھی پور مفتی نازم منظری صاحب قبلہ مسلکِ عالی حضرت بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ایک صاحب شکوا کر رہے تھے شکایت کر رہے ہیں منقہ کیا پریشانی ہے آپ کو حافظوں سے کیا پریشانی ہے آپ کو حفاظ سے پریشانی بتاؤ آپ کو پروبلم کیا ہے سمسیہ کیا ہے کہنے لگے سمسیہ بہت ہے ان سے اپنے پیٹ نہیں کلتے منقہ غلط کہہ رہے ہو وہ خدا کی قسم جس کے سینے میں قرآن ہو وہ کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھونکا اونچہ بولو نہیں ہو سکتا کہا یار بیٹے ماسٹر ہمارے بڑے دیکھو میں پہلا کہا میں مخالف نہیں ہوں لیکن آئینہ دکھانا چاہتا ہوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے میں نہ کہا سنو صاحب اللہ اکبر کبیرہ تم ماسٹر اور تم اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہو وجہ کیا ہے وجہ یہی تو ہے نا تمہارے دماغ میں کیڑا یہی تو کل بلا رہا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ تم یہ سوچ رہے ہو بیٹا میرا یہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوگا تم اس کو سیلری زیادہ ہوگی تو یہ مجھے مکان بھی دے دے گا اللہ اکبر کبیرہ یہ بڑا پہ کہ میرے اخراجات بھی برداشت کر لے گا میں نہ کہا نہیں نہیں آپ کی سوچ غلط ہے ایک طرف آپ اس کو رکھئے ایک طرف اب آپ حافظ قرآن کو رکھئے اور پھر دونوں میں مقابلہ کیجئے اب آپ کو پتا چلے گا اللہ اکبر کبیرہ جب آپ کا بیٹا بڑا ادھیکاری بن کر کے آئے گا آپ کا بیٹا بڑی کرشی پہ بیٹھ کر کے آئے گا آپ کا بیٹا بڑا عہدے والا بن کے آئے گا تو پھر آپ اس سے ڈرڈر کے بات کرو گے کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے لیکن جب آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن کے آئے گا پھر وہ ڈرڈر کے آپ سے بات کرے گا کہ کہیں باپ میرا ناراض نہ ہو جائے کہیں میرے والد ناراض نہ ہو جائے اس لیے کہ ان علماء نے بتایا تھا بیٹے باپ جنت کا دروازہ ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے مقابلہ مت کرنا باپ کے سبھی کبھی سامنے مت آنا اب جو پڑایا گیا ہے وہ ہی سامنے آ رہا ہے ادھر اس کو بتایا نہیں تم پتا کا مقام کیا ہے والد کا مقام کیا ہے فادر کا مقام کیا ہے ادھر بتایا گیا تھا باپ جنت کا دروازہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس لیے یہ ڈرڈر کے بات کر رہا ہے ادھر وہ نیڈر ہو کر کے بات کر رہا ہے میں نے دیکھا جس باپ نے بیٹا کو ڈگری دلانے کے لیے اپنی موقع کی زمین بیچ ڈالی تھی جس ماں نے اپنے زیورات بیچ ڈالے تھے آج وہی بیٹا کامیاب ہونے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ باہر چلا جاتا ہے اپنی ڈگری لے کر کے اور یہ باپ پہ سہارا پھرتے رہتے ہیں دردر کی ٹھوک رکھاتے پھرتے رہتے ہیں ہم رات کے مسافر ہیں رات کے اللہ اکبر کبیرہ جب پھاٹک بند ہوتا ہے سگنل پہ جا کے گاڑی رکھتی ہے ہم دیکھ دیکھ بڑا آتا ہے ہاتھ میں کٹو رہا ہے گاڑی کی طرف آ رہا ہے اس وقت خیال آتا ہے رات کے اس وقت میں اسے سکھوں کی کیا ضرورت ہے اسے پیسے کی کیا ضرورت ہے اسے بھیک کی کیا ضرورت ہے کہ اس کے بچے نہیں ہیں کہ اس کی اولاد نہیں ہیں روکر کے بڑے نے کہا تھا بیٹے موجود ہیں لیکن گھر سے دھکے دے کر کے دکال دیا ہے اوہ خدا کی قسم میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اپنے باپ کو گھر سے دھکے دے کر کے بہار نکالتے ہیں وہ باپ کو گھر سے نہیں نکالتے وہ خدا کی رحمت کو گھر سے نکال دیتے ہیں تیرا باپ خدا کی رحمت کا ذریعہ ہے باپ کی خدمت کر لے باپ کے قدم دھو دھو کے پی لے باپ کی دست بوسی کر لے آج میری قوم کا علمیہ یہ ہے میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گداغ چہرے کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے کاغس کا یہ لباس بدن سے اتار دو کیا مو دکھاؤ گے اگر بادل برش گیا میں بتانا چاہتا ہوں خدا کی قسم آج تم پیر فقیروں کی خدمتوں کو سادت مندی سمجھ دے ہو سادات کی خدمت کو سادات کی خدمت کرنا ضروری ہے لیکن کان کھول کر گسل لو اوہ پیر فقیروں کے ہاتھ چومنے والے اوہ علماء کے ہاتھ چومنے والے میں منع نہیں کرتا لیکن سادات کے ہاتھ بعد میں چومنہ پیر فقیروں کے ہاتھ بعد میں چومنہ علماء حفاظ و قرہ کے ہاتھ بعد میں چومنہ مشاہیخ ازام کے ہاتھ بعد میں چومنہ پہلے اپنے باپ کی تست بوسی کیا کر اپنے باپ کی پیشانی چوما کر اپنی ماں کی قدم بوسی کیا کر اس لیے کہ یہ پیر فقیر تیرے لیے اطوا کریں گے ان علماء کے علماء اکرام کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ پول کر کے جانا چاہتا ہوں خدا کی قسم یہ تیرے لیے پیر فقیر دعا کریں گے قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں قاری منظر صاحب قبلہ سیف اللہ سلطانی توجہ چاہوں گا آپ بھی دیکھ رہے ہیں پورے بھارت میں گھوم کے وہ خدا کی قسم ان کی دعائیں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن یہ تیرا باپ جو انگوٹھا چھاپ ہے تیرا باپ جو تیری نظر میں کوپڈ ہے کوپڈ تیرا باپ جو جاہیل مطلق ہے کا پیر ہے پڑے لکھے کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں لیکن یہ تیرا جاہل باپ کوپڈ باپ انگوٹھا چھاپ باپ جب دعا کرے گا اللہ کی قسم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے تیرے حق میں قبول پہلے کر لیے جائیں گے واہ 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 نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالات عظمتِ قرآن کونفرانس عظمتِ والدین مسلکِ عالی حضرت مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ نہ رہے تکبیر پیچھا والے پیچھا والے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیں وہ حاضر ہیں ایک تابیز دے دوں تابیز تابیز دے دوں پھری میں پھری میں ادھر پانسو اکیامن میں ملتا پانسو اکیامن میں جیسی مرگے کے ساتھ اتارا ہوگا اتارا اس کے پیٹ کا اتارا ہوئی نریہ سارے مرگے اس کے پیٹ میں امام صاحب کو کوئی ملی نہیں لیا کہنا امام کھاتے تھے آج یہ ڈکیت کھا رہے آہ تابیز لے لو تابیز اوریجنل اصلی نقلی سے صاف دھان سنو اصلی تابیز شارق بھائی کل لو نوٹ اصلی تابیز اپنے طریقے بدلو زندگی جینے کے طریقے بدلو اور اس طرح زندگی جیو جب کبھی گھر سے نکلو جب کبھی گھر سے نکلو سلام کر کے نکلو یہ میں نہیں کہہ رہا آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں جب گھر میں آؤ تو سلام کرو سلام کرو گے دعا ہے دعا یہ ہے یا اللہ میرے گھر والے سلامت رہے گھر سے جاؤ تو سلامتی کی دعا دے کر کے جاؤ آؤ تو سلامتی کی دعا دو سامنے باپ ہو سلام کر لو امہ ہو سلام کر لو بیٹا ہو سلام کر لو بیٹی ہو سلام کر لو اور بی بی ہو نہ کٹ جگی بی بی کو نہیں کریں گے اور یہ بھی خوش ہو رہی ہوں گے یہ مولانا بڑے اچھے ملے ہیں آج کہ آج کے بعد ہمارا کام ختم یہی کریں گے سن لو یہ کریں یا تم کرو لیکن جو پہلے کرے گا وہ خوش نصیب ہے بے شک بے شک جو پہلے کرے گا وہ خوش نصیب ہے عزیزانِ ملتِ سلامیاں آئے آپ گھر میں میں نہیں کہہ رہا کوئی مولوی نہیں آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں گھر میں تمہارا باپ ہے سلام کر لو ماں ہو اس کو سلام کرو بیٹا بیٹی ہو اس کو سلام کرو بی بی ہو اس کو سلام کرو چچا تایا ہو اس کو سلام کرو باپ کو سلام کیا تھا جواب ملا کے نہیں ملا ماں کو سلام کیا تا ماں نے جواب دیا کے نہیں دیا بی بی کو سلام کیا تا بولو جواب ملا کے نہیں ملا بیٹی کو سلام کیا تا جواب ملا کے نہیں ملا بہن کو سلام کیا تا بولو جواب ملا تا کے نہیں ملا تھا اور بہن کے بارے میں تو اتنا اور کہنا چاہتا ہو جب کوئی چھوٹی بہن ہو تو خدا کی قسم صرف سلام مت کیا کرو بلکہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو اس لیے کہ یہ بہن اگر تُس سے راضی ہو گئی تجھے اللہ اتنا دے گا اتنا دے گا خدا کی قسم تو جب تک دنیا میں رہے گا محتاج نہیں رہے گا اور بہن کی دعائیں لے کر جائے گا تو جہنمی نہیں بلکہ جنتی بن جائے گا جنتی اللہ اکبر کبیرہ اس کو سلام کرو ان کو سلام کرو اور آقا فرماتے ہیں جب گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو یا رسول اللہ باپ تھا اس کو سلام کیا جواب ملا ماں تھی ان کو سلام کیا جواب ملا بیٹا تھا ان کو سلام کیا جواب ملا بیٹی تھی ان کو سلام کیا جواب ملا بی بی تھی ان کو سلام کیا جواب ملا لیکن کوئی نہ ہو ہم آپ فرما رہے کہ سلام کرو کس کو سلام کرے جواب کون دے گا اللہ اکبر کبیرہ امام ملع علی قاری ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر مسلمان کے گھر میں زورشے بولو جو مسلمان ہے زورشے بولو زورشے اور محبت سے بولو یا رسول اللہ اور تڑپ کے بولو سبحان اللہ اور سلو مسلمان کیسے کہتے ہیں مسلمان سلو اسلام تمہارا کتنا پاکیزہ ہے تمہارے اسلام میں نہ شراب ہے نہ جوا ہے نہ سٹا ہے نہ نفاق ہے نہ دشمنی ہے نہ عداوت ہے نہ حرامکاری ہے نہ بدکاری ہے بلکہ کان کھول کر سلو جتنی پورائیاں ہیں جتنی پورائیاں ہیں وہ سب اسلام سے باہر ہیں اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب اسلام کے اندر سب اسلام کے اندر ہیں امام ملہ علی قاری فرماتے ہیں ہر مسلمان کے گھر میں مدینہ کے تاجدار کی روح رہتی ہے روح جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تم سلام کرتے ہو تو اس کا جواب مدینہ کے تاجدار عطا فرماتے ہیں اسی لیے ہمارے امام امام اہل سنت عالی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رزا خان فاصلِ پریلوی نے فرمایا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمِ بسمِ خدایت پہ لاکھو سلام شہرِ یارِ ایرم تاجدارِ حرم نوبہ ہارِ شفاعت پہ لاکھو سلام اور امام اشق کے میدان کے دھنی ہیں ارشاد فرماتے ہیں کعبے کے بدرد جا تم پہ کرو لو درود تیبا کے شمس دوہا تم پہ کرو لو درود وَاہَ نَعْرَئِ تَكْبِیرِ نَعْرَئِ رِسَالَتْ عزمتِ قرآن کانفرنس جامعہ غوص العلوم مسلکِ عالی حضرت نَعْرَئِ تَكْبِیرِ تھک گئے تھاک چکر نہ لگا رہے ہیں مولوی مالدار نہ ہو جائے محبت کی بات ہے الحمدللہ گھر سے نکلا ہوں تو پانچ دن کے لئے نکلا ہوں خاری ساجدنا ہے ٹیچی کپڑوں سے بھر ہوئی دیکھی ہے بہت ملیا یہ تو محبت کی بات ہے سنو لو سب سے بڑا انام ہے نہ بولو گے نہ انام دو گے نہ بولو گے سب یہی کریں گے یہ ہمارے محلے والے درہ زور سے بولو یا رسول اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ حل کر رہا تھا مولانا شاہد صاحب قاری ساجد صاحب تابیس کی بات کر رہا تھا یہ ہماری بہنیں یہ بھی کان کھل کے سنویں ہمارے علاقے میں ایک بھٹیا بیٹھ گئے عیدگا پہ الحمدل بھی اسے یاد ہے نہ ہے تمہارا ٹوٹل یہ علاقہ پہنچ ریا ادھر کوئی اوٹو سجا ریا کوئی ٹیمپو سجا ریا آج کی سن لو آج کی یہ ممبر رسول ہے جھوٹ نہ بلائے اللہ اس سے پہلے موت آ جائے میں اپنے والی صاحب کی قبر پہ تھا میں نے گزشتہ رہا اپنے والی صاحب کو دیکھا خواب میں میرے والی صاحب آئے میں ان سے چپٹ گیا لپٹ گیا میں بہت رویا تو میں والی صاحب کی قبر پہ پہنچا سیف اللہ بھائی تو میں نے دو سپارے سولہ سترہ یہ دونوں پارے تلاوت کی اپنے والی صاحب کی قبر پہ سنو تم جاتے ہو پیدل میں گئے اپنے والی صاحب کی قبر پہ کار شے زور شے بولو میں نے قبرستان کے باہر کار کھڑی کر دی مجھ سے پہلے دو آدمی اور موجود تے ایک بائی کھڑی تھی اب دو نوجوان آئے وہ بار بار کبھی باہر کبھی اندر میں نے کہا پوچھو کیوں آئے ہیں یہ تو وہ ہمارے قبرستان کے برابر میں عیدگاہ بھی ہے اب میری کار بھی کھڑی تھی ایک بائی بھی پہلے سے کھڑی تھی انہوں نے سوچا جو عیدگاہ پہ میاں بیٹھ رہے ہیں وہ یہی ہیں سمجھ رہے ہیں روزانہ دس ہزار کگلہ اٹھ رہی ہے دس ہزار کگلہ سب جا رہی ہیں اور عورتیں بھاگی بھاگی جا رہی ہیں میاں میں اتنی موٹی کیوں ہو رہی ہیں میاں کہا رہے ہیں چل پتلی ہو جائے گی میاں میرے سر میں درد رہ گئے جا ختم ہو جائے گا ایسی ختم بس پانی دے رہے ہیں پانی پانی پڑ کے دے رہے ہیں وہ لئے پتری تو ختم ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں پتری ختم پانی پی کر یار عجیب حالات ہے سب سے بڑا تعویز تمہارے گھر میں قرآن رکھا اسے کھول کے نہ پڑھیں گی قرآن نہیں پڑھیں گی فتح چل جا کوئی میاں کہیں موجود ہے فائدہ ہو رہی ہے کتنا ہی لمبا سفر تیہ کرنا پڑھیں جائیں گی اللہ اکبر کبیرہ عقیدے کمزور ہیں ان لوڑتوں کے عقیدے یہ سب سے کمزور ہیں عقیدے کے معاملے میں بہت جلدی بھٹک جاتی ہیں عقیدے اپنے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے قرآن کے اندر کلبی طاقت تھی آج بھی طاقت ہے قیامت تک طاقت رہے گی اللہ اکبر کبیرہ عرض کر رہا تھا اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں دیکھو باپ کی دعا میں کتنے بڑا تعویز ہے ماں کی خدمت کتنا بڑا تعویز ہے اپنے ماں باپ کو مت رولائیے اپنے ماں باپ کو دھکے مت دیجئے اپنے باپ کو اللہ اکبر کبیرہ گھر سے باہر کا راستہ مت دکھائیے بلکہ اپنی زندگی کا طریقہ بدل لیجئے جب اپنے گھروں سے آپ نکلا کرو اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے نکلا کرو اپنی ماں کی قدم بوسی کر کے نکلا کرو آقا فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماہوں کی قدموں کے نیچے ہے رزر ربی فی رزل والد و سخت الربی فی سخت الوالد جس کا باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے باپ کی نرازگی میں عرش کے رحمان کی نرازگی ہے اور میں تو اکثر و بیشتر ایک جملہ بولا کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سننا جس طرح پوری کائنات میں بہت بڑا دعوی کرنے جا رہا ہوں جس طرح پوری کائنات میں نہ دوسرا مکہ ہے پورے کائنات میں نہ دوسرا مکہ ہے اور نہ دوسرا مدینہ ہے اسی طرح پوری کائنات میں نہ دوسرا باپ ہے نہ دوسری ماں ہے باپ بھی اکیلا ہے ماں بھی اکیلی ہے ماں بھی خدا کی قسم اور کان کھول کر کے سلو اللہ اکبر کبیرہ ہر شخص کی یہ خواہش ہے ہر شخص کی یہ تمنا عارض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا تواب کرے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے میں کہنا چاہتا ہوں وہ جنت میں جانے کی تمنا رکھنے والے خانے خدا کا تواب کرنے کی تمنا رکھنے والے اگر تیرا باپ زندہ ہے اگر تیری ماں زندہ ہے تو تیرا کعبہ تیرے گھر کے اندر موجود ہے تیری جنت تیرے گھر کے اندر موجود ہے جا اپنی ماں کے خدم چوم لے خدا کی قسم جا اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم لے ماں کے قدموں میں جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے نعرہِ رسالت عزمتِ قرآن کونفرانس مسلکِ عالی حضرت نعرہِ تکبیر خرشہ نکلو ان کی دست بوسی کر کے ان کو سلام کر کے اور جب سلام کرو تو سو پچاس ہزار دو ہزار ان کی جیب میں ڈال دو اللہ اکبر کبیرہ پھر سفر کرو اس کے بعد بتانا مولانا کامیاب ہو گئے ہیں ناکامی قریب سبھی نہیں گسر رکھی ہیں جب ماں باپ کی دست بوسی کر کے ہزار دو ہزار روپے ان کی جیبوں میں ڈال کے جب تم ٹراول سفر کرو گے تو نازم رضا منظری آپ سے کہنا چاہتا ہے آپ ناکام ہو کے واپس نہیں آئیں گے بلکہ کامیاب ہو کر کے واپس آئیں گے منبرانہ نہ کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہانگی چلتے دبا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی زندہ اممہ میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں جب گھرشے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے اللہ اکبر کبیرہ انہوں جوانوں اپنی نمازوں پہ نازمت کرنا اپنے سجدوں پہ گھمنڈ مت کرنا اپنی قرآن کی تلاوت پہ انانیت کے شکار نہ ہونا حافظ ہو لیکن قرآن پہ انانیت مت کرنا اللہ اکبر عالم دین ہو سب کے لئے شریعت برابر ہے اللہ اکبر کبیرہ اگر ماسٹر باپ کا نا فرمان ہے جہنم میں جائے گا دوکٹر باپ کا دل دکھاتا جہنم میں جائے گا لیکن اگر مفتی صاحب باپ کی نا فرمانی کرتے ہیں تو ان کے گھر کی جنت نہیں ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے اسیسان ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سنیے اللہ اکبر کبیرہ یہ والی تین خدا کا ایسا توفہ اولاد کے لئے یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے اللہ انشاءات فرماتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا تیرا کام ہے جنت دینا ہمارا کام ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر آنے دوار آتو یا آتو یا دو روگ یا روگ یا بہت ٹیم لگیا ہے تک آنے سب ہی حضرات کھڑے ہو جائیں حضرت تشریف لارہے ہیں راستہ بنا دیں بیچ میں نایاب آپ سماعت کریں گے یہ یہاں تشریف فرما ہے آپ جب تک انہیں دیکھیں گے نا آپ کے نام آمال میں سوا پوچھتا رہے انشاءاللہ آپ کے آمال کی وزن زنجیر باوزن ہوتی رہے اب ذرا تھوڑی دیر اے بھائیہ چچا بیٹھ جاؤ اب تھوڑی دیر کیلئے بس میں بات ختم کر رہا ہوں اپنی حضرات نے کی رامی ارج کر رہا تھا آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا بول دو تو ہے این نور تیرا سب دھرانا نور کا حضور فرماتے ممات علیہ حبی آلی محمد ماتا شہیدن جو اہلِ بیت کی محبت میں مرا تو وہ گویا شہید مرا ممات علیہ بغزی آلی محمد اور جو آلِ رسول کے بغز میں مرا وہ کافر ہو کر کے مرا اب درہ توجہ فرمائیے کس قدر ضروری ہے اولادِ رسول سے محبت کس قدر ضروری ہے اولادِ نبی سے پیار عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ایک عورت شہرِ بلخ میں پوچھی اللہ اکبر کبیرہ وہ بیوہ ہو گئی تھی بدوہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ الوی سید تھی کون سی سید تھی بولو الوی سیدہ تھی اس کے ساتھ اس کی دو بچےیاں تھے اللہ اکبر کبیرہ شماتتِ آدھا کے خوف سے وہ شہرِ بلخ میں آئی اور اس کی بچیاں بھوکی تھی اس نے جامع مسجد میں بٹھا دی اور وہ ایک مکان کے قریب آئی تو اس پہ جو تھی نا محتاجوں کی لائن لگی تھی اور رئیسِ شہر ان کو اللہ اکبر کھانے دے رہا تھا اشرفیاں دے رہا تھا عورت نے پتا کیا کہ یہ کون ہے کہا یہ مسلمان ہے اور اس شہر کا رئیس ہے یہ غریبوں کو بہت نوازتا ہے یہ خاتون پوچھی جا کر کہا میں ایک بیوہ خاتون ہو اور پھلا شہر سے آئی ہو اور میری دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو تمہارے شہر کی شہر کی جامعہ مسجد میں بٹھا کر کے آئی ہو میری بچی بھوکی پیاسی ہیں میری مدد کر دو ہیلپ کر دو میں المولا علی کی بیٹی ہوں میں الوی سیدہ ہوں اتنا سنا تو رئیسِ شہر نے کہا تھا اگر خاتون اگر تم الوی سیدہ ہو تو لاؤ سرٹیفیکیٹ دو اللہ اکبر کبیرہ عورت کیا لکھت میں دکھاتی اس نے بہت ساری مطلب اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ رئیسِ شہر جو تھا متکبر تھا متکبر گھمنڈے اس نے کہا تجھے دکھانا ہوگا عورت واپس چلنے لگی اپنی بچیوں کی طرف تو اس نے ایک دروازہ اور دیکھا وہاں بھی یہی حالت تھی وہاں بھی محتاجوں کو نوازا جا رہا تھا وہاں بھی فریادوں کی فریاد رسی ہو رہی تھی وہاں بھی خالی دامنوں کو نوازا جا رہا تھا وہاں بھی تہہ دستوں کو نوازا جا رہا تھا اس خاتون نے پتہ کیا یہ شخص کون ہے کہا گیا یہ اس شہر کا یہودی ہے اور یہ بھی غریبوں کو دیتا ہے اور یہ بغیر مذہب کے دیتا ہے بغیر کسی بھید بھاؤں کے دیتا ہے یہودی آئے اس کو دیتا ہے عیسائی آئے اس کو بھی دیتا ہے مسلمان آئے اس کو بھی دیتا ہے اس خاتون کی ہمت آئی اور یہ بھی اس شخص کے اللہ اکبر قبیرہ مطلب کیا ہے محل میں تاخل ہوئی اس نے بھی کہا میں سیدہ ہوں مولا علی کی بیٹی ہو میری دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں میں تمہارے شہر میں قیام پدیر ہو میری بیٹیا جامع مسجد میں ہیں میری مدد کر دو میری بچیاں بھوکی ہیں اگر انہیں کچھ کھانے کے لیے نہ ملا تو میں ڈڑتی ہوں کہیں وہ بھوکی مر نہ جائے اللہ اکبر کبیرہ یہودی تا یہودی اس یہودی نے کہا اپنی بی بی کو بلایا اس کی بی بی آئی کنیزوں کے ساتھ اس کی بی بی آئی باندھیوں کے ساتھ اس رئیس اللہ اکبر یہودی نے کہا تھا اپنے یہاں اولاد نہیں ہیں جاؤ اس سیدہ کی بچیوں کو اولاد سمجھ کے پرورش کر لیں گے اللہ اکبر کبیرہ اس یہودی کی بی بی اس سیٹ کی بی بی اپنی باندھیوں اور کنیزوں کے ساتھ سجد دھج کے اللہ اکبر کبیرہ خوشی کے عالم میں جامع مسجد پہنچی اور ان شہزادیوں کو اٹھایا ان بچیوں کو اٹھایا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں ارژھایا نہیں کرتے اسیزانے ملت سبحانہ ان بچیوں کو ان شہزادیوں کو اٹھایا اور شہزادیوں کو اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کبیر اپنے گھر لے کر کے آئی ان کے لئے نئی پوشاق تیار کرائی گئی پوشاق کہ ان کو زیبتن کرائی گئی سیدہ کے لئے حقیمتی پوشاق دی گئی مولا علی کی شہزادیหلوی سیدہ نے نئی پوشاق کو زیبتن کیا اس کے بعد سیٹ نے ان کی زیافت کی ان کو انوا قسم کے کھانے دستر خان پہ سجا کر کے بٹھا دیا گیا وہ بھوکی سیدہ ہے اس کی بچی سیدہ ہے اس کی بچیاں بھوکی ہیں کھانا کھایا اس نے خوشی میں یہودی نے اب جو اشرفیاں باٹنا شروع کی ہیں جو سونے کے سکھے باٹنے شروع کیے ہیں علماء فرماتے ہیں لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ یہودی باٹتا تو تھا یہ نوازتا تو تھا لیکن آج سے زیادہ اس نے سونے کے سکھے نغی پھیکے آج سے زیادہ اس نے اشرفیوں کو نہ لٹایا یہ لٹاتا جاتا تھا خوش ہوتا جاتا تھا کہ آج علی کی بیٹی تشریف لائیں گے ہمارے مکان پہ اللہ اکبر کبیرہ خوشی کے ساتھ رہیں مولا علی کی بیٹی اب یہ رئیس شہر جس نے یہ کہا تھا اگر تو علی کی بیٹی ہے تو اللہ کوئی سرٹیفیکیٹ دکھا لکھت میں دکھا جب یہ سو جا ہے خوابِ غفلت میں پہنچا ہے مہبِ استراحت ہوا ہے اس نے آلمِ ام اس نے میدانِ محشر کو قائم ہوتے ہوئے دیکھا اس نے دیکھا اولین و آخرین سب موجود ہیں مصطفی جانِ رحمت بھی موجود ہیں یہ بار بار حضور کے سامنے آنا چاہتا ہے آمنہ کے لال اس سے چہرہ پھیر لیتے ہیں آمنہ کے لال اس سے اجتناب کر لیتے ہیں آمنہ کے لال اس سے چہرہ پھیر لیتے ہیں اللہ اکبر جس سے حضور چہرہ پھیر لے بتاؤ اس کی کیسی حالت ہو جائے گی عزیزہ نے ملتعی سلامیہ یہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کا امت ہی ہوں یا رسول اللہ میں آپ کا کلیمہ پڑھنے والا ہوں آپ مجھ پہ نوازش نہیں کر رہے مجھے جنت کی اجازت نہیں دے رہے میرے نبی فرماتے ہیں اگر تو میرا کلمہ پڑھتا ہے تو لا دلیل پیش کر اگر تو مجھ پہ ایمان لائے تھا تو سرٹیفیکیٹ دکھا یہ شخص حقہ بکہ رہ گیا آنکھ کھل گئی اب مولا علی کی بیٹی کی تلاش میں جس تجو میں شہر میں نکلا ہے تلاش کرتے کرتے تلاش بسیار کے بعد مقام پہ پہنچ گیا اس نے دیکھا یہودی کے گھر میں علی کی بیٹی ہے یہ چاکر کے بولا اوہ یہودی ان کی خدمت کرنا تیرا حق نہیں ہے ہم مسلمانوں کا حق ہے انہیں ہمیں دے دیں اور اس کے بدلے میں دس ہزار درہم لے لے زور سے بولو اور تڑپ کے بولو یار میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو شہزادہ رسول کی موجودگی میں سنا رہا ہوں یادگار بناو اسے تاکہ حضرت قبلہ بھی جواب گواہی دیں یار رسول اللہ یہ سب آپ کی آل کے عاشق تھے بول دو شامل ہو جاؤ شامل بول دو پیچھے والے تھوڑے سرک جائیں سرک جائیں بول دیں اور مچھل کے بولیں اور تڑپ کے بولیں اچھا ایمانداری سے بتانے ایمانداری سے بتانے ایمانداری سے بتانے میں نے آپ سے بلوایا تو نہیں میں نے آپ کو پریشان تو نہیں کی کہ بولو سبحان اللہ بولو والحمدللہ میں نے تم سے یہ بھی نہیں کہا ایمانداری سے بتانے ابھی سید صاحب کے زمانے گھبرا جاؤ خصے کچھ بول دو میں نے آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ نعرہ لگا دو اور ایک گھنٹے سے بول لیو نونی سٹوک چلی رہیے راج دھانی کئی رکی نہ ریا کیونکہ قاری ساجی صاحب قبلہ اشرفی نے کہا تھا بس گیر ڈال کے نکالی ہو مت ہو تو اتنی دیر کے لیے نکلا جتنی دیر سید صاحب یہاں تک آئے ہیں باقی ایسا ڈالا تھا کہ بس چلی رہی تھی گاڑی باقی سنو اب بول دو اب کہتا ہوں بول دو سبحان اللہ اس تیج والے بھی شدیق ہو جائے بولانا شاہد صاحب قبلہ باشا اللہ بہت نورانی چہرہ ہے اللہ سلامت رکھے اللہ اس چہرے کو شاد و آباد رکھے درازور شاہ بولے یا رسول اللہ عزیزانِ ملتِ اسلامیہ شاریخ بھائی سید زادی سید زادی کو وہ لینے کے لیے پوچھا اس نے کہا دس ہزار درہم لے لے انہیں ہمیں دے دے لالچ لالچ پہلے نہیں دیا اور اب جب دیکھ لیا کہ حضور ناراض ہو گئے حضور ناراض ہو گئے تو یہ بولا دس ہزار درہم لے لے اور انہیں مجھے دے دے ان کی خدمت میں کردہ چاہتا ہوں ان بچیوں کی خدمات میں کردہ چاہتا ہوں یہودی تھا لیکن اب وہ بولا وہ حدیث علیہ السلام جو کلمہ پڑ چکا تھا وہ بولا یہودی مت سمجھ یہودی مت سمجھ ابے جو تُو دیکھ کے آ رہا ہے وہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے جو تُو دیکھ کے آ رہا ہے وہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہا کیا مطلب وہ لے تُو نے میدانِ محشر کا نقشہ دیکھا تھا حضور کو تُو نے ناراض پایا اللہ اکبر قبیرہ میں نے بھی دیکھا تھا آمنہ کے لال نے مدینے کے تاجدار نے مکی ہی لال نے ارشاد پرمایا تُو نے میری بیٹی کی خدمت کی ہے مجھ محمد کو خوش کر دیا ہے تو میری بیٹی کے قطومِ مہمنتِ لزوم جب تیرے گھر پڑ ہی گئے ہیں تو تُو مشرب پہ اسلام ہو جا تُو کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے جنت دلانا مجھ محمد کا کام ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے حضرات یہ ہے سادات کی خدمت ہے مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی جس مکان پہ ہم تھے وہاں ماشاءاللہ سید صاحب کی بھی خدمت تھی اور ساتھ میں حضور ہماری بھی خدمت کر رہے کچھ جگہ حضور علماء کو بالکل بھول جاتے ہیں تو ایسا بھی نہیں یہ سادات کرام ہیں ان کا ربط و ضبط علماء سے بہت بہت کنکشن بہت قریبی ہے ان کا تم نے اگر عالموں کو نراز کر دیا تو یہ مس سمجھے سید صاحب ہم سے خوش ہو جائیں گے نراز ہو کر جائیں گے اس لیے کہ حضور نے اشارت فرمایا دیکھو کنکشن دیکھو کنکشن آلِ رسول کا اور نائبِ رسول کا دونوں کا کنکشن مصطفیٰ فرما رہے ہیں ابھی بیہار میں تھا میں کشن گنج میں حضور ہمیں ڈال دیا ایک پرائیمری اسکول میں آپ سمجھتے ہیں ایک اسکول میں پھینک دیا جتنے علماء تھے اور باقی وہ بھی بارہ حل ان کی مرضی تھی وہ مہمان نوازی لیکن الحمدللہ یہاں میں نے دیکھا حضور سید صاحب قبلہ کی خدمتیں ہم پہنچے فوراں چائے ملے الحمدللہ فوراں کھانے کو کہا اللہ ان کو سلامت رکھے سید صاحب کی قدموں کی برکتوں سے اللہ پاک ان کے گھروں میں برکت دے اور پوری بستی میں برکتیں عطا فرمائے اور میں تو آگے بڑھ کے دعا کرتا ہوں اللہ قبرستان والوں کو بھی مالا مال فرما دے اس نبی کے بیٹے کی آمد کے صدقے میں اب ذرا توجہ فرمائیے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ تم نے سید صاحب کی جم کے خدمت کی جم کے خدمت کی لیکن مسجد کے امام کی دعوت تک نہ کی مسجد کے امام کو بھول گئے تمہیں پتا نہ چلا امام کدھر ہے لیکن تم نے آلِ رسول سے محبت نہیں کی اللہ اکبر کبیرہ اب تم نائبِ رسول کو نراز کر کے آلِ رسول سے محبت کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہو اب سنو ان کے نانا کی حدیث سنو آقا ارشاد فرماتے جملہ سن کے جانا خلقتِ سادات من صلبی وَخُلِقَ الْعُلَمَاءُ مِن صدری حضور فرماتے ہیں جنہیں تم سید کہتے ہو جنہیں تم سادات کہتے ہو سادات آقا فرماتے ہیں یہ میری پشت سے نکلے ہیں یہ میری پیٹ سے نکلے ہیں اور جنہیں تم علماء کہتے ہو یہ میرے تمہارے نبی کے سینے سے نکلے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سادات حسنی حسینی سادات علوی سادات سب کی عزت کرو آقا فرماتے ہیں یہ حسنی حسینی سادات یہ آلِ رسول تمہارے نبی کے پشت کے فیض سے بنے ہیں اور یہ نائی یہ مہمانانِ رسول اللہ اکبر کبیر ہے یہ نائیوِ رسول جو ہیں تمہارے نبی کے سینے کے فیض سے بنے ہیں دونوں کی خدمتیں کرنا تمہارا کام مدرسے ان کی ضرورت بہت سخت تھی اور ان کو باقی رہنے دینا یہ مدرسے باقی رہیں گے تم باقی رہوگے تمہارا کلچر تمہاری تہذیب تمہارا تمدن باقی رہے گا مدرسوں سے باقی رہے گا مدرسوں کو مضبوط کر دو مسجدوں سے زیادہ مدرسوں کو مضبوط کر دو مدرسہ جتنا مضبوط ہوں گا تمہاری مسجدیں اتنی مضبوط ہوں گے ورنہ مدرسے کمزور ہو گئے مسجدیں تمہاری دلہنیں ملیں گے دلہنیں سجاد ہوگے دلہنوں کی طرح لیکن امام صاحب ایسے ملیں گے انہیں صحیح طریقے سے الحمد شریف بھی یاد پڑنا نہ آئے گا اس لئے اگر چاہتے ہو امام تمہیں اپاہیج نہ ملے امام تمہیں معذور نہ ملے امام تمہیں اچھا ملے تو مدرسہ اچھا کر دو جتنا اچھا مدرسہ ہوگا اتنا اچھا تمہیں امام ملے گا اتنا اچھا تمہیں ختیم ملے گا اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھئے گا استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب الی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے باغبا جاتا ہمیں گلشن تیرا آباد رہے وما توفیقی اللہ باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ